نمشکر دوستو آپ کا معلوم ہے کہ یوگی عدیتینات کو دیش پورا پیار کرتا ہے اور میں جتنی رسپیکٹ کرتا ہوں اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے میں دیکھتا ہوں کہ یوگی عدیتینات وہی کام کر رہے ہیں جو چائنا کرتا ہے ان کوکروچوں کے ساتھ اب یوگی عدیتینات نے ریسنٹلی ایک اور کام کر دیا بڑا ہی لاؤڈ این کلیر میسیج تھا کوکروچوں کو کہ اگر تم نے ہماری بہو بیٹیوں کو تنگ کیا تو تمہارے ساتھ وہی حال ہوگا جو ایک جانور کے ساتھ کیا جاتا ہے یا کہیں تو کوکروچ کے ساتھ کیا جاتا ہے وہی ہم بچپن سے کوکروچوں کو چپل سے مارنے کی ہماری ایک محیم ہے اور بلڈوزر بابا تو اپنے چپل اٹھاتے نہیں ہیں بلڈوزر اٹھا کر وہی چپل والا کام ان کے ساتھ کرتے ہیں جس کو بولتے ہیں بلڈوزر بابا کا جسٹس وہ نہ تو کسی کوٹ میں جانا پسند کرتے ہیں نہ کوئی دلیل ہے نہ کچھ اور ہے اب انسیڈنٹ ہوا کیا تھا مزفر نگر کے اندر یہی کوکروچوں ہیں انہوں نے ایک لڑکی کو تنگ کرنا شروع کر دیا لڑکی دلک تھی دلک فیملی سے بلان کرتی ہے یانگ ہے ابھی سکول سے گھر جا رہی تھی اور اسے تنگ کیا اکرم اور حفیظ نے یہی دو کوکروچوں ہیں اور اس کے بعد ان کی یہ انٹینشنز تھی وہ گندی تھی کیونکہ ان کے اندر تو اپنی بہن کو اور ماں کو نہیں چھوڑتے تو کسی اور کی لڑکی کو تو یہ کیا ہی چھوڑے گئے اسے انہوں نے پکڑ کے تنگ کرنا شروع کر دیا سائیڈ پر لے گا گندی باتیں بولی تو لڑکی در کے مارے وہاں سے بھاگ نکلی اور گھر پہنچ کر اس نے اپنے پیرنٹس کو بتایا اور پیرنٹس نے بھی ایک سیکنڈ بھی ویٹ نہیں کیا نہ ویس کیا وہ چلے گے لوکل پولیس ٹیشن کے اندر اور یہ اپنی بیٹی کو ساتھ میں لے کر گئے اس کے بعد انہوں نے بولا کہ یہ میٹر صرف میری بیٹی کا نہیں ہے ہماری کومیونٹی کا یہ میٹر ہے اور ہر لڑکی ایسے ہی پیڑیت ہے ہمارے گاؤں کے اندر اب یوگی جی کی جو گورنمنٹ ہے ان کا سویفٹ ایکشن دیکھئے کیا ہے جیسے ہی پولیس نے وہ کمپلینٹ لوج کری ہے پولیس کے ادھکاری وہ گاری میں بیٹھ کر دھونڈنے چلے گئے ان دو اپرادیوں کو یہ ہے یوگی عدیتینات کا یوپی کوئی بھی کمپلینٹ اگر کسی بھی لڑکی کی آتی ہے ہیرسمنٹ کی وہ ان نوٹسٹ نہیں جاتا ہے اسی وقت پولیس کو نکلنا پڑتا ہے اپنی پوری فورس کو لے کر اور یہ ڈائریکٹ آرڈرز ہیں سی ایم کے اور پولیس کو ایکشن میں آنا پڑتا ہے چاویز گھنٹے سے بھی کم ٹائم میں یہ کوکرچ جو اپنے بلو میں چھپے ہوئے تھے ان کو پکڑ لیا گیا اور اس کے بعد جو ہوا وہ ان دو کوکرچوں کو عمر بھر یاد رہے گا یوگی جی کی یہ پولیس ہے وہ کوئی بھی میٹر کو اتنے آسانی سے چھوڑتی نہیں ہے جب تک یہ کوکرچ پکڑے نہ جائے اور انہیں پرمنٹ لیسن دیا نہ جائے اب یہ بولڈوزر بابا کا جسٹس ہے یوگی جی نے بڑا کلیر کر دیا کریمینلز کہیں بھی چھپے ہو ان کو جو جیل میں جانا ہے اس سے زیادہ تو ان کو جو ہمارے ڈنڈے ہیں اس کو فیس کرنا پڑے گا اور یہ ہے بولڈوزر بابا جس کو میں پیار کرتا ہوں کیونکہ مجھے یہ چیز پورے بھارت میں کروانی ہے اور یہ یوگیگی کے سوائے اور کوئی نہیں کر سکتا اگر وہ اتر پردیش جیسے پلیس کو اس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں امیجر کیجئے بھارت میں اگر یہ پردان منتری بن جائیں تو یہ کیا ہوگا بھارت میں بیٹے ہوئے ہیں یہ کرائم کرتے ہیں اور چھوٹ بھی جاتے ہیں یوگی جی کو بھی معلوم ہے کہ جو ہمارے کوٹس ہیں وہ ان کو چھوڑ دیں گی اس لئے پنشمنٹ مجھے ہی دینی پڑے گی اور ان کو لیسن بھی ایسا دیا ہے کہ وہ اب سیدھے کھڑے بھی ہو نہیں پا رہے وہ دوبارہ سے تو کرائم کیا کرنا ہے ان کے بچے بھی ٹیڑے نکلیں گے اگر نکلے تو تو یہ ہے عدیت ناچی اس لئے بار بار بول رہا ہوں کہ ہم ہروں سنتے ہیں کہ دوسرے سٹیٹس کے اندر ہندو کی لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں کنورٹ کرتے ہیں ریپ کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں لیکن یوگی جی کے ٹائم پر انہوں نے بول دیا کہ اگر ہماری لڑکیوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کری تو آپ کو یمراج کا سامنا کرنا پڑے گا یعنی کہ ان کوکروچوں کو یمراج سمجھا دیا کہ ہوتا کیا ہے اور اتنی وارننگ دینے کے بعد بھی یوگی جی کے یوپی کے اندر بھی یہ کوکروچ انسان نہیں بن سکتے اس کے بعد بھی یہ اپنی گندی حرکتیں کرتے رہتے ہیں جب وہ نہیں ہٹتے تو ہم کیوں ہٹے اس لئے ان کو ایسی پرائس پے کرنی پڑ رہی ہے کہ ٹیڑے بچے نکلیں گے میں پہلے بولا ہے اگر نکلے تو مجھے لگتا ہے یوگی جی کے ڈر سے بارے بچوں نے بھی نکلنا بند کر دینا ہے ان کوکروچوکے ہیں اب یوگی جی کا سٹینڈ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یوگی جی کا جو یہ سٹینڈ ہے یہ صحیح ہے انہوں نے ویمنز سیفٹی کو ٹاپ پرائیٹی دی ہے ہندوں کی سیفٹی کو ٹاپ پرائیٹی دی ہے اور ان کی گورنمنٹ نے پوری پاور دیدی پولیس فورس کو کہ آپ کو سفٹ اپشن لینا پڑے گا تاکہ کسی بھی لڑکی کی کسی بھی عورت کی لائف جو ہے وہ ڈینجر میں نہ ہو اور وہ ڈر کے بارے ان کی ساری زندگی وہ بچتی نہ پھرے اس لیے سیلف ڈیفنس جو ورکشاپس ہیں انہوں نے وہاں پر انکریز کری ہیں اور ایک ٹرانسومیشن میں دیکھتا ہوں اتر پردیش کے اندر میں ایک پر امیٹھی گیا تھا وہاں پر بڑے ہی گریب آدمی تھا جس کو میں ملنے آگیا تھا وہاں پر کیونکہ وہ کچھ لکڑ کا بزنس کرتا تھا اور مجھے لکڑ کھریدنی تھی اپنے گھر کے لیے تو میں نے ان کو پوچھا کہ بھئی تب تو سمریتی رانی تھی وہاں پر تو میں نے بولا کہ آپ یوپی میں آپ کو ڈر لگتا ہے کہ یہاں پہ یہ سور کے بچی آئیں گے تو انہوں نے بولا اگر آئیں گے تو کٹ کے رکھنیں گے یہ یوگی جی کا یوپی ہے اتنا ایمپاورڈ فیل کرتا ہے یوگی جی کے اندر کیا یہ کوششن ہم موڈی جی کے بھارت میں بول سکتے ہیں کیونکہ موڈی جی ہے تو ہم اپنے آپ کو ایمپاورڈ فیل کرتے ہیں اگر میرے سے پوچھیں گے تو میرا آنسر ہے نہیں ہم موڈی جی کے بھارت میں ایمپاورڈ فیل نہیں کرتے ہیں ہم سیکنڈ گیلٹ سے ریزن کانگریس کے ٹائم پر بھی تھے ابھی بھی فیل کرتے ہیں بڑ یوگی جی کے ٹائم پر ڈیفرنٹ ہے سو دوستو یہ اب جو لڑائی ہے اب ان کوکرچوں کو پکڑ کے کچھ نہیں ہوگا ان کو ایک میسیج ڈالنا ضروری ہے کہ پوری کی پوری کنٹری اب آپ کے خلاف ہے ہم آپ کو نہیں چھوڑنے والے آپ کبھی ہماری لڑکیوں کا گواہ کرتے ہیں کبھی ہماری پراؤکٹیوں کو چھین لیتے ہیں کبھی ہمارے بزرگوں کو مار دیتے ہیں کیونکہ چھیننا پیٹنا ہی ان کو آتا ہے اور جب تک انہیں سکھایا نہیں جائے گا جیسے اکرم اور حفیظ کے ساتھ کیا ہے یہ ایکزیمپل سیٹ کر دیا تمہاری پوری قوم کے ساتھ یہ کچھ ہوگا کیونکہ تم انسان نہیں بن سکتے کوکروچ کے کوکروچی رہو گے اور جو جسٹس ہے ہماری تو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ججز بھگی ہوئے ہیں اور یوگی جی کو معلوم ہے اس لیے وہ کبھی کوٹ کے جاری کے چکر میں پڑتے ہی نہیں پہلے ڈینڈوں سے ان کا سواگت کیا جاتا ہے اس کے بعد ٹانگوں میں گولی مار دی جاتی ہے اس کے بعد بھی اگر وہ انسان نہ بنے یعنی کہ تھوڑے سے کنٹرول میں نہ آئیں پھر آپ کو معلوم ہے کہ وکاس دوبے کے ساتھ کیا ہوا تھا اور باقی بھی بڑے بڑے کوکروچ تھے کسی نے تو کھانا اتنا زیادہ کھالیا جیل میں بیٹھ کر کہ مر گیا یہ ہے میسیج جو سپریڈ کرتا ہے پورے کوکروچوں کی کامیونٹی میں کہ اگر یوگی جی جب تک ہیں اگر ہم نے کچھ بھی غلط کام کیا تو یہ ہوگا اس لیے چیزیں کنٹرول میں ہیں یو دیشٹر بن کر یا پرشوتم رام بن کر جیسے موڈی جی بنے ہیں کام نہیں چل سکتا تو دوستو میں اس جو سویفٹ ایکشن پولیس نے لیا ہے میں دعا دیتا ہوں یوگی جی کی مجھے بھارت میں یہ پورے بھارت میں یہ ایمپلیمنٹ ہوا مجھے دیکھنا ہے اس چیز کو تاکہ ایک پوری موومنٹ آئے اس دیش کے اندر کی ان کوکروچوں کو یہاں سے دھکے مار کر ہم نے بھار نکالنا ہے اور جو کریمنل ایلیمنٹس ان کے دماغ میں ہیں انہیں صحیح کرنا ہے بولڈوزر ایک بہت ہی بڑیہ طریقہ ہے جس کے قرآن ایک چینج میں دیکھتا ہوں اور یوگی جی کی گورنمنٹ نے بہت ہی بہتر انکام کیا ہے جس کے قرآن ہماری بہت بیٹیاں سیفلی سڑکوں پر چل پھر سکتی ہیں آپ کو یاد ہے کہ جب کانگریس کی گندی سرکار تھی اکھلیش کی گنڈوں والی سرکار تھی تب یہ حال نہیں تھا لوگ تو یو پی کے اندر بچے پیدا ہی نہیں کرنا چاہتے تھے سپیشلی لڑکیاں تو جو یوتر پردیش کی لوگ ہیں وہ میں دیکھتا ہوں کہ یوگی عدیتی نات کے پیچھے کھڑے ہیں ان کو بولتے ہیں بولڈ ڈوزر بابا کی جائے ہمیں یہی چاہیے ان کو نہیں لگتا کہ یہ ڈکٹیٹر شپ ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ نیسیساری ہے لاؤ این آرڈر کو لے کے آنے کے لیے بھارت کے اندر دوستو موڈی جی کو ساری دنیا نے سمجھا سمجھا کے تھگ گئے کہ موڈی جی رام چندر بننا بند کر دیجی آپ کو یوگی موڈل اپنانا ہی پڑے گا اور موڈی جی نے مو پھلا لیا کہ بھئی ابھی تمہیں پردان منتری ہو آپ نے یوگی کا نام دینا شروع کر دیا ہے پورا سوشل میڈیا یوگی جی کی جو یہ گورنمنٹ ہے ان کی یہ طریقے ہیں اس کی پریز کرتے کرتے پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے جو یہ ویڈیوز ہیں یہ ٹیڈے میڈے چل رہے ہیں یہ کوکروش ان کی ایمیجز یہ پورے وارل کرکی جاتی ہیں لوگوں کی طرف سے لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ اس کو اریسٹ نہیں کیا اس کو لیسن سکھایا ہے یہ نہیں ہے کہ سالوں سال کیس چلتا رہے گا بتیس سال لگے سو سے زیادہ لڑکیوں کے ریپ کر رہے ہیں بتیس سال کے بعد اٹھارا کوکروچوں میں سے چھے کو سجا ہوئی ہے بارہ کو بارہ کو چھوڑ دیا گیا پیسے مل گئے تھے اب آگے ہوگا کیا ایک ہی جیس ہوگا کہ یوگی جی نے ٹھان لیا ہے کہ میں سیف این سٹرانگ اتر پردیش کریٹ کروں گا یہ شرف صرف ایک شروعات ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تو صرف ٹانگوں پہ مارا جاتا ہے اور ٹیڑے ٹیڑے ہو کر چلتے ہیں چلا بھی جاتا نہیں دو بیساکیاں دے دی جاتی ہیں اگلی بار ٹانگوں میں گولی اس کے بعد سر میں اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں اور یہی فارمولا ہے جو مجھے اچھا لگتا ہے جسٹس ہمیں ملنی نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ سارے ججز کانگریس کے بھی ڈھائی ہوئے ہیں پال تو کتے ہیں ان کے وہ وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو یا ہائی کورٹ کی ججز ہو اس لیے جو یوگی جی کا اتر پردیش ہے ان کا جو جسٹس سسٹم ہے موڈی یوگی جی کا وہ ہے کہ اور یوگی جی کر کے دکھا بھی رہے ہیں اور ایک اور چیز مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر بار کچھ ہوتا ہے امیجیٹلی ایکشن اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یوگی بابا دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں ان کو باتا ہے پتا ہے کہ اگر آدھے گھنٹے میں ایکشن نہیں ہوا جسٹس نہیں ملا تو اس پولیس والے کی کیا حالت ہوگی وہ اس پولیس والے کو بھی معلوم ہے اور یوگی جی کو بھی معلوم ہے دوستو میں آپ سے چیز پوچھنا چاہتا ہوں کیا جو یہ سویفٹ جسٹس ڈیلیوری ہے یوگی جی کی اتر پردیش میں کیا آپ پراؤڈ فیل نہیں کرتے یہ ہو رہا ہے اگر پراؤڈ فیل کرتے ہیں تو ایک میسج یوگی جی کی پریز میں آپ ڈال دیجئے کیونکہ ہماری ویڈیوز کہاں تک جاتی ہیں یہ میں بتانا نہیں چاہتا ہوں ان کو بھی پتا لگے کہ دیش یوگی موڈل کو پسند کرتا ہے یا یوگی موڈل کو موڈی موڈل اس چپ کر کے رام چندر بن کر جو ہوتا ہے ہونے دیجئے اور یوگی جی چپ رہنے والے نہیں ہیں وہ اپنا کام ایک کلاس تھریقے سے کرتے جا رہے ہیں اور یہ جو دو کوقروچوں کا جاتھ جو کیا ہے یہ ہروز ہوتا ہے وہاں پر اسی لیے وہاں پر جو گنڈے ہیں اپنے گلے میں پٹے ڈال کر پولیس سیشن میں آتے ہیں کہ ہم سرنڈر کرنے والے ہیں ہمیں گولی مت مارے گے یہ ہے یوگی جی کا موڈل اور یہ چائنا کے موڈل سے بھی بہتر ہے تھینکیو جائے ہند وندے ماترم